پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید پچیاسی سو ارب روپے خسارے کے وفاقی بجٹ کا نفاظ ہو چکا ہے بجٹ کا مجموعی تخمینہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب روپے ہے جس میں بارہ ہزار نو سو ستتر ارب روپے کے ٹیکس آئید کیے گئے ہیں ٹیکسز میں بے تہاشا اضافہ اور مہنگائی شہریوں کی زندگی کو مزید دشوار بنائے گی یہ صورتحال محض قرضوں کے بل پر معیشت کی گاڑی کو کھینچنے کی ہماری اشروں سے جاری پالیسیز کرپشن حکومتی شاکرچیوں اور ملک میں موجود بے پناہ قدرتی وسائل کو استعمال میں نہ لانے کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے حکومتی اخراجات میں سب سے بڑا حصہ قرضوں پر سود کی ادائیگی کا ہے جس کی مالیت نو ہزار سات سو پچھتر ارب روپے ہے یہ رقم دفاعی اخراجات کا قریباً چار گناہ اور مجموعی اخراجات کے نصف سے بھی زیادہ ہے بجٹ عام آدمی کے لیے محض آداد و شمار کا گورک دندہ ہوتا ہے اور اس کے لیے صرف یہ جاننا اہم ہوتا ہے کہ بجٹ سے اسے کوئی سہولت ملے گی یا اس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی اس تناظر میں یہ عمر واضح ہے کہ بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے کے ٹیکسوں کا بوجھ بلاخر سارف کو منتقل ہوگا اور سب سے زیادہ مشکل کا سامنا تنخواہ دار طبقے کو کرنا پڑے گا کیونکہ آمدنی پر پورا ٹیکس بھی صرف تنخواہ دار طبقہ ہی دیتا ہے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار افراد کی آمدنی پر ٹیکس میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے سرکاری ملازموں حتیٰ کرکان پارلمنٹ کے مالی وسائل میں بھی بھاری اضافے کی ہیں لیکن نجی شعبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی کوئی زمانت مہیا نہیں کی گئی لہٰذا بجٹ کے منفی اثرات سے شہریوں کی بہت بڑی تعداد یقینی طور پر بری طرح متاثر ہوگی خسارے کے باوجود حکومت نے چودہ سو ارب روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھے ہیں جبکہ دفاع کے لیے دو ہزار ایک سو بائیس ارب روپے رکھے گئے ہیں وزیر خزانہ کے مطابق نون فائلر کا تصور ختم کر دیا جائے گا اور ہر سطح پر ڈیجیٹلائزیشن کو یقینی بنایا جائے گا جو یقینا خوش آئین بات ہے کیونکہ اس طرح ٹیکس چوری ممکن نہیں رہے گی جس کے سبب تنخواہ دار افراد پر ٹیکسوں کا بھار کم کرنا مشکل نہیں ہوگا وزیر خزانہ نے میکرو اکنومک اشاریوں کی بہتری کی بات اگرچہ کی ہے اور بظاہر درست ہے لیکن معیشت کی بہتری کے لیے سرکاری اخراجات میں آخری ممکنہ حد تک کمی وفاقی وزارتوں کی تعداد کا محدود کیا جانا آئی پی پیز کی لوٹ خصوط اور اشرافیہ کی مراد ختم کرنا نے اس ملک چھوڑ جانے والے سابق سرکاری ملازمین کی پینچن اور مراد کا سلسلہ بند کرنا بھی معاشی بحالی کے لیے قطعی ناگوزیر ہے لہذا ضروری ہے کہ ان پہلوں پر بھی توجہ دی جائے اور اس سمت میں عملی اقدامات کیے جائیں کیسے دیکھ رہا ہے سوال اس طرح سے آئی ایم ایف شرائط سے بائیت سے بنا بجٹ پاکستان کی عوام پر نافذ ریاست کے بعد اب آئی ایم ایف معاہدہ بچانے کی کوشش کیانون لیگ اپنی سیاست داؤ پر لگا رہی ہے زیغم صاحب سیاست تو گئی پچھلی سولہ ماہ کی حکومت میں ہی گئی اب تو ریاست مسلم لیگ نواز کو چلا رہی ہے اور بچا رہی ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ میرا ہوم ورک کتا کھا گیا تو یہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس کا ہوم ورک کتا کھا جاتا ہے چوبیس دفعہ کھا گیا ہے آئی ایم ایف کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اپنی اشرافیہ کی معیشت بچاتے ہیں ملک کی معیشت برباد کرتے ہیں عوام کو تباہ کرتے ہیں اور الزام لگانے کے لئے کوئی اور چاہیے ہوتا ہے ان کو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ بہران کے بعد بہران میں جاؤ ملک کو رفام نہ کرو اور ہر دوسرے سال کٹورہ اٹھا کے ہمارے پاس آ جاؤ ابھی دیکھیں آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں کرسٹینا جارجیوہ بار بار جب وہ پاکستانی وزیراعظم سے ملتی ہیں تو ایک بات وہ کہتی ہیں اور آئی ایم ایف پریس ریلیز جاری کرتا ہے اخباروں میں چھپتی ہیں اور وہ بات کیا ہوتی ہے امیروں پر ٹیکس لگاؤ غریبوں کو پچاؤ یہ وہ کہتی ہیں اور آئی ایم ایف آپ کو بنیادی طور پر کیا کہہ رہا ہے بھی آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پرائیمری سرپلس کرو پرائیمری سرپلس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کرز کی رقم ایک طرف رکھتے ہیں سود ایک طرف رکھتے ہیں تو آپ کا بجٹ منافع میں ہونا چاہیے آپ کیا جو آمدنی ہے وہ خرج سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں امیروں پر ٹیکس لگاؤ لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر تو امیروں کے لئے تو ٹیٹیا ہے نا غریبوں پر لگتا ہے جگہ ٹیکس اور یہ وہ جگے ہیں جو غریبوں سے لیتے ہیں امیروں کو دیتے ہیں اور یہ پاکستان کی ریاست ہے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی پریٹیکل اکانومی کو اٹھا کر دیکھئے مسلسل غریب سے جو ریسورسز ہیں وہ امیر کی طرف جاتے ہیں یہی اس ٹیکس نے کیا ہے اس بجٹ نے کیا ہے کہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں ایم این اے کی جیب میں پچپن پچپن کروڑ روپیہ جائے گا ایک سال میں آئیشہ آپ جنرلسٹ ہیں ذرا فون گمائیے کسی ڈی سی صاحب سے ذرا پوچھئے ایم این اے کے بجٹ میں کمیشن کتنا ہوتا ہے کسی ڈپٹی کمیشنر کو کال کر لیں کسی انجینئر کو کال کر لیں کسی ڈسٹرکٹ میں ابھی کر لیں آپ کو وہ بتا دیں گے جہاں سب جنرلسٹ بیٹھے ہیں تو ذرا حساب لگا لیں ایک سال میں کتنی ٹرانزیکشن ہوں گی کتنی رقم کدر سے کدر جائیں گی تباکو والے سے تین سو عرب روپیہ نہیں لینا ہر سال تین سو عرب روپیہ کا ڈاکہ لگتا رہے گا تنخواہ دار سے پنتالیس پرسنٹ لینا ہے کیونکہ وہ مرغی ہے پچاس تک پہنچ جائے جس کی گردن آسانی سے کٹی جا سکتی ہے کہ یہ جنہوں نے وہی کچھ کیا ہے حسان کام کر لیا اس لحات کو خدا حفظ کیا دیا جن کو ہم نے ایکاونٹ کے بنانا ہے درست ہو گیا زیغم صاحب حسن صاحب ہماری ڈیڑھ سو عرب ڈالر سے زائد مالیاتی حجم کی ریٹیل مارکٹ ہے اور وزیر خزانہ بیالیس ہزار کو ٹیکس نیٹ میں آنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ زیغم صاحب نے جس طرح میں اس طرح کی باتیں وائٹ کرتا ہوں چونکہ مجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ پلے نہیں پڑیں گی لیکن جتنی خوبصورتی روانی اور آسانی سے انہوں نے بیان کیا ہے اگر اس ملک کی صرف دس پرسنٹ آبادی کو یہ بات سمجھ آ جائے اشرافیہ کا نام و نشان مٹ جائے لیکن ہم ڈھیٹ لوگ ہیں اچھا رہ گیا آپ کا سوال اس میں جب آپ کو انٹرو اپنا دے رہی تھیں تو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کرزوں پر سود ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ اور سود جتنا قابل نفرت کامی کوئی نہیں جمہوریہ ہو نہ ہو گولیم مارو پاکی پوکی ہے نا پاکی جو اس کو بھی چھوڑو اسلامی جمہوریہ اور آپ نے کہا کرزوں پر سود یہ آپ کا تو میں اس وقت سوچا رہا تھا کہ ہمارا تو بنیادی جھوٹ پہ فیک فاؤنڈیشنز میں وہ ہے آپ کے نمک تھوڑی سی بارش پڑھتی یہ لرز چاہتا ہے سارا اگے چلیں دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے کہ کیا نون لیگ اپنی سیاست داؤ پہ لگا رہی ہے تو وہ عجیب سا سوال ہے لگتا ہے مجھے کسی ایسے شخص نے یہ سوال گھڑا ہے جو چاند پہ رہتا ہے اس کا بھی جزوی جواب دے چکے ہیں اپنا جاکم صاحب کہ نون لیگ اپنی سیاست داؤ پہ لگا نہیں رہی بھائی یہ تو کب کی داؤ پہ لگ چکی ہے اور پوری طرح یہ داؤ ہار بھی چکی ہے اسے شہباز صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں ست کے جامع سنیں نا اور قدرت کا انصاف دیکھیں حالات نے ان لوگوں کا کیا دھرا انہی کی موٹی گردنوں اور گٹوں میں ڈال دیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ توق بہت بھاری ہوتا جائے گا باقی چھوڑو آپ ٹھیک ہو گیا اور یہ خیر اب دور نہیں ہے یہ پچھلے دنوں یہ شاید کل کی بات ہے کوئی بڑی بات کی ہے شیخ رشید نے اور وہ کرین اکیاس ہے لیکن وہ بہت خوفناک ہے بہرحال عوام کے لیے مشکل میں اضافہ ہوئے بجلی گیس کے ہیں جو روز مرہ اخراجات ہیں بریک لیتے ہیں شہزاد صاحب اور ابسار صاحب کیا رائے رکھتے ہیں جو نیا بجٹ ہے عوام کے لیے کوئی سہولت لائے گا اس بریک کے بعد حکومتی اخراجات میں کوئی قابل ذکر کمی دکھائی نہیں دیتی ہے مرات میں اضافہ ضرور دکھائی دیتا ہے ائر ٹکٹس تک میں اضافہ کر دیا گیا ہے مطلب جو دیرے تھے اتنی رکھ لیں اور کوئی رہ جائے گی تو اگلے سال استعمال ہوگی شہزاد صاحب اور دوسری طرف خوراک، ادویات، بجلی، گیس، ڈبروٹی، دودھ، پیٹرول سب کے اوپر ٹیکس مزید بڑھا دیا گیا ہے انکم کے اوپر ٹیکس بڑھا کے اس کے سلابز بڑھا دیا گیا ہے کیا آئی ایم ایف معادے کی آرمی اشرافیہ نے اپنے الیٹ کیپچر میں اضافہ کیا ہے نہیں آئی ایم ایف کی غلطی نہیں ہے اس کے اندر دیکھئے آپ کی آمدنی ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ نو خرب کے ایف بی آر نے ٹیکس بصول کی ہے پچھلے سال 2014 کا جو ہمارا جو سال گزر ہے اس کے اندر ایک سال کے اندر نو خرب نو خرب ہی آپ نے سود دینا ہے کرزوں کے اوپر سود دینا ہے کرز نہیں دینا کرز ابھی ہے وہ قائم اپنی جگہ پہ اس کا صرف سود جائے گا یہ جو سود ہے اس میں سے ستر سے اسی پیسد ایسا کرز ہے جو کہ پاکستان کا انٹرنل ڈومیسٹک لون ہے یعنی ادھر سے ہی لیا گیا ہے مارکٹ سے اٹھایا گیا ہے یا بینکوں سے لیا گیا ہے تو یہ جو سود دینا ہے یہ انہی جگہوں پہ یعنی آپ کی جیبوں سے نکال کے اور وہ ان کو واپس جانا ہے نو خرب کی آمدن ہے نا ٹیکس لگا لگا ایک ایف بی آر نے لے لیے وہ سارے کا سارا بینکوں کو چلا جائے گا یا جن سے انہوں نے کوئی انسٹیوشنز ہیں یا کہیں سے بھی جان سے بھی لیا ہوئے ان کو چلا جائے گا یہ باہر نہیں ملک کے اندر کی بات کر رہا ہوں تو نو خرب جانا ہے اس کے بعد انیس خرب کا بجٹ بنایا ہے یعنی نو خرب جو آئے گا ہم ایف بی آر کمائے گا تم لوگوں سے ٹیکس لے گا سب وہ ہم دیں گے ان لوگوں کو بینک اور امیر ہو جائیں گے اور دس خرب اس کے بعد ہم پرنٹ کریں گے پیسہ یا اور کرز لیں گے اگلے سال کے لیے کیونکہ دس خرب کے بعد ہم نے حکومت بھی تو چلانی ہے اور اللہ لے تلالے بھی کرنی ہے چادر ہے کوئی نہیں بالکل چادر نہیں ہے زیرو ہو گئی نا وہ تو لے گئے سود والے لیکن پاؤں پھیلانے ہیں اور اپنا جسم پورا پھیلانا ہے کہاں پھیلانا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کدھر پھیلانا ہے تو یہ ہے بیماری اس وقت مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ معاشی سائنس دان چاہیئے تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ڈاکٹریٹس کی ہوتی ڈاکٹر بیماری اتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے کن کے ہاتھ میں آپ معاشی مستریوں کے ہاتھ میں آپ کی معیشت ہے آپ ملک جو ہے معاشی مستریوں کے ہاتھ میں تو ایک ہوتی ہے سائنس دان پھر انجینئر پھر اس کے بعد مستری تو آپ مستریوں کے ہاتھ میں اس لیے آپ کی معیشت کا یہ حال ہے دو چیزیں ہیں کوئی بھی حکومت ہو پی ٹی آئی کو لے آؤ عمران خان کو لے آؤ جس کو مرضی لے آؤ دو چیزیں کرنی پڑیں گی قرض کا بوجھ کم کرنا ہے اور جو بجلی کا نظام تباہ برباد ہو چکا ہے انرجی کا اس کو کسی طریقے سے اس کا بوجھ کم کرنا اور اس کو آسان بنانا ہے تاکہ ملک اور زندگی اور سانس کا پیہ دوبارہ چل سکے ورنہ اس گرمی کے اندر تو سانس لینا بھی دوبر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے لیے آپ یہ جو مستری ہیں ان کے بس کی بات اب سار صاحب اگر واقعی معیشت مستریوں کے ہاتھ میں ہے تو جنوبی امریکہ میں آئی ایم ایف معاہدوں کے بعد عوامی رد عمل کی مثالیں موجود ہیں یہاں بھی ایک کے بعد ایک سیاسی جماعتوں سے ایسوسیشنز تک اتجاج کی بات کر رہے ہیں کیا پھر پاکستانیوں کے بھی سڑک پہ آنے کا وقت ہو رہا ہے یہ چھہتر سال سے آپ جیسے دانشفر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آئیں گے آتے نہیں ہیں میرا نہیں خیال آئیں گے کیونکہ ہمیں عادت رہ چکی ہے اسی طرح رہنے کی غلامی میں رہنے کی آپ یہاں ریاست کی بات ہوئی کہ ریاست مسلم نیک کو چلا رہی ہے ریاست کی سڑیا کا نام ہے کیا ہے ریاست آپ نے پتہ ہے ریاست نے پنجے اس ملک عوام کے سینوں پہ کتنے گہرے گاڑے ہوئے ہیں اور اس ریاست نے جس طرح کا نظام بنائے وہ اپنے اوپر جس طرح ڈپینڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو دہز دس پندرہ پندرہ بیس بیس ملازم گھروں میں رکھ کے اس ریاست کے گھروں میں کتنے کتے ملازم ہیں سب وہ بیچارے باہر نکل کے آپ کے خیال میں احتجاج کریں گے جلوس نکالیں گے یہ جو فوڈ ڈلیوری والے بچے ہیں کتنے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں وہ مرزانہ موٹ سائیکل یہ وہ موٹ سائیکل اپنی بند کر کے ہمارے گھروں پہ فوڈ ڈلیوری بند کر کے تو وہ آکے مظاہرے میں شامل ہو جائیں گے کیا بات کرتی ہیں اتنی ظالم اور بین صاف ریاست دنیا میں گئی نہیں ہے اس وقت جنوبی افریقہ میں لوگوں میں شعور ہے اور وہاں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر آتے ہیں وہاں ریاست اتنی ظالم نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری محبت میری ایک تھیوری ہے اس پہ آپ لوگوں کو کسی کو اتراز بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اشارے پہ چلنے والے ہمارے ہاں بہت ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے امریکہ کا ایک ٹول ہے لیکن ہماری محبت آئی ایم ایف کے لیے ختم ہی نہیں ہوتی ہم شاید اپنے محبوب سے اتنی پیار سے بات نہیں کرتے جب ہم آئی ایم ایف کا نام لیتے ہیں تو اس کے بارے میں مطلب سر ہم بیچارے ہونے تو ہماری حبوبتے ہیں پتہ نہیں ہماری نمائندہ بھی ہیں کہ نہیں ہمیں تو اسی کی سمجھ نہیں آسکی آج تک حکومت کو چھوڑے نا حکومت تو نہیں نمائندہ نا حکومت تو ہائیبرٹ نظام ہے وہ تو آپ نے بتا دیا کہ چلے گا یہ صحیح ہے چلا ہوں تو چل رہا ہے بات یہ کن نمائندہ ہونا ہو ای ایم ایف جو ہے وہ کہتے ہیں امیروں پہ ٹرکس لگا گریبوں پہ نہ لگا اور ہم کتنے جو ہے وہ بدتہزیب ہیں اور ہم ناخلف ہیں نافرمان ہیں ہم ای ایم ایف کی بات نہیں مانتے ہم امیروں پہ پھر چھوڑ دیتے ہیں گریبوں پہ لگا دیتے ہیں اور ای ایم ایف جو ہے نا وہ کونے میں جا کے بیٹھ کے دہی کھانا شروع کر دیتا ہے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت دوزار اکیس میں پیٹرول کی قیمتیں کم کرے گی جس سے غریب کو فائدہ ہوا تو ای ایم ایف نے معاہدہ توڑ دیا بند کر دیا کر دینا آج ای ایم ایف معاہدہ ختم کر دینا آج امیروں کو اس بجٹ میں ریلیف ملا ہے نا اور غریبوں کو نہیں ملا تو ای ایم ایف کر دے بند نہیں کرے گا کیونکہ ای ای ایم ایف امریکہ کا ٹول ہے اور امریکہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے یہاں پہ چمچوں یہ جو ہیں جو ہماری اشرافیہ امریکہ کی چمچی ہے اس کو اسے خوش رکھنا ہے ٹھیک ہو وہ آگے عوام کو لگا کے رکھتے ہیں یہ ہے پوری گیم پوری گیم اشرافیہ کے کے ایم ایم ایف کچھ نہیں کہتی جب تک ہم ای ایم ایم ایف سے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا